بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے ہم نے کچھ بند کو ہم نے سمجھ بھی لیا تھا اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح اس کے اندر نظیر اکبر آبادی اللہ رب العزت کی کائنات میں موجود آیات کی تلاوت کر رہے ہیں سمجھ رہے میری بات کس طرح یعنی کہ یہ نظم جو ہے یہ صرف کوئی معمولی نظم نہیں بلکہ یہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو کائنات کے چھوپے ہوئے رازوں کے ذریعے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی علامات کی اللہ کی نشانیوں کی اور انسانی علوم کی حد کو بتایا جا رہا ہے اس نظم کے اندر کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے اس کا علم کتنا زیادہ کم ہے اس کا علم جو ہے وہ سمندر میں سمندر سے نکلے ہوئے ایک قطرے کے برابر بھی شاید نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلہ کہ ہم نے آپ کو علم میں سے بہت تھوڑا سا حصہ دیا ہے تو میں آپ یہ بہت بڑا جو ہے کوئی سائنسدان کوئی سائنٹسٹ ہو کوئی جو ہے وہ دانشور ہو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ فلوسفر ہو یا پھر جو ہے وہ کوئی بہت بڑا انجینئر ہے ڈاکٹر ہے جو بھی ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے بہت تھوڑا سا علم لی ہے حالانکہ کائنات کی رازوں کو جاننے والے جنت جہنم کو دیکھ کر آنے والے آخرت کا معاینہ کر کے آنے والے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنے والے بعض روایات کے مطابق ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو میں اور آپ پھر جو ہے وہ مطلب کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ تو چلے پھر بڑے بڑے فلوسفر جو گزرے ہیں دانشور جو گزرے ہیں دنیا سے ان کا کیا مقام ہوگا بہرحال نظیر اکبر آبادی کا مقصد یہی کہنا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے اللہ رب العزت نے جو کچھ جو ہے وہ اس کے لیے بنایا ہے اس کو پہچاننا چاہیے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شاکر رہنا چاہیے اسے کہ اللہ باگ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کیا کیا احسانات کا ماملہ کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آخر کے دو بند رہتے تھے میں ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ شروع سے دوبارہ پڑتا ہوا جاتا ہوں پھر اس کے بعد ہم جو ہمارا بقیہ حصہ تھا اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تو کہنے کہ جہاں میں کیا کیا خیرت کے اپنی ہر ایک بجاتا ہے شادیانے کوئی حکیم اور کوئی مہندس کوئی ہو پندت کتھا بکھانے کوئی ہے آقل کوئی ہے فازل کوئی نجومی لگا کہانے جو چاہو کوئی یہ بھید کھولے یہ سب ہیں ہیلے یہ سب بہانے پڑے بھٹکتے ہیں لا خدانہ کڑوڑ پندت ہزاروں سیانے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانا ہوا کے اوپر یہ آسماء کا بیچوبہ خیمہ جو تن رہا ہے نہ اس کی میخیں نہ ہیں تنابے نہ اس کی چوبے ادھر کھڑا ہے ادھر ہے چاند اور ادھر ہے سورج ادھر ستارہ ادھر ہوا ہے کسی کو مطلق خبر نہیں ہے کہ کب بنا ہے اور کا ہے کا ہے پڑے بھٹکتے ہیں لا خدانہ کڑوڑ پندت ہزاروں سیانے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے فلک تو کہنے کو دور ہے گا زمین کا اب جو یہ بس طرح ہے کھڑے ہیں لاکھوں پہاڑ جس پر فلک سے سر جس کا جا لگا ہے ہزاروں حکمت کا ایک بچھونا یہ پانی اوپر جو بچھ رہا ہے بہت حکیموں نے خاک چھانی کوئی نہ سمجھا یہ بھید کیا ہے پڑے بھٹکتے ہیں لا خدانہ کڑوڑ پندت ہزاروں سیانے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے یہ تین بند ہم نے اس کا تفصیل سے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح نظیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ کائنات ہی کون کون سے نشانیوں کی طرح اشارہ کر رہا ہے پہلا بند جو تھا اس کا اس نظم کا اس کے اندر تو انہوں نے سب سے پہلے انسان کو اس کی عوقات یاد دلائی ہے انسان کو اس کی حیثیت کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ کم علم ہے وہ کتنا زیادہ اللہ کا ناشکرہ ہے کہ سب کچھ بننے کے باوجود جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تینگیں مارتا ہے اور بہت جو ہے وہ یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا آپ کو حکیم اور پتہ نہیں اپنا آپ کو فازل اپنا آپ کو عالم نجومی اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ گردانتا ہے لیکن اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے تو ذرا ہمیں بتائے کہ یہ آسمان آسمان کا راز کیا ہے آسمان جو بغیر جو ہے وہ بغیر میخے کے بغیر تنابوں کے بغیر رسیوں کے اور بغیر ڈنڈوں کے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے اللہ رب بلزت نے اس کی راز بتا دے یہ کیسے بنا کب بنا کیوں بنا کس طرح بنایا گیا اس کو سہارہ دینے اگر اس کو سہارہ نہیں تو پھر ہی کیسے کھڑا گا ہے سائنس اس پر تو فیل ہے سائنس تو سمجھتی ہے گریوٹی ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گریوٹی موجود ہے ہر چیز کے اندر کشیش ہے ثقل ہے اور ہر چیز اپنا آپ کی طرف کھیچ رہی ہے تو بھئی آسمان کو کیوں نے کھیچا گیا اب تک تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان کا جو انہوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہے لوگوں سے لوگوں کے سامنے اور بڑے بڑے جو ہے وہ سائنس دانوں کے سامنے لیکن جو ہے وہ وہی بات ہے کہ پڑے بھٹکتے ہیں لاکھ دانا کو لڑ پندر ہزار اسی آنے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جارے تو اللہ کی باتوں کو اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آسمان کے اوپر انہوں نے بات کری تیسرے بند میں جو ہے وہ انہوں نے زمین کی جو علامات ہیں زمین کی جو نشانی اللہ رب العزت کی اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی اور بتایا کہ جو ہے وہ یہ زمین کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے کہ اس کے اندر کس طرح پہاڑ ہے اور کس طرح اس کے اوپر جو پانی ہے وہ کتنے ہکمتوں کا اس کے اندر ہکمتیں بھری بھی ہیں اور کس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو پیدا کیا بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ یوں سو پھلے کے نہ کوئی سہارہ دیا نہ ہی کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس کو پکڑ گی رکھو بلکہ بس اللہ کے حکم سے جو ہو یہ زمین جو ہے وہ اپنے جگہ پر کھڑی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے بنا دی اب جو ہزاروں لاکھوں قسموں کی اللہ پاک نے جو خلقت بنائی ہے اس کے اندر کتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں وہ کیسے بنائے گئے وہ کہاں سے آئے اور ان کے اندر کیا چیزیں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں تو اس کی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہنے زمین سے لے کر جو آسمان تک بھری ہے لاکھوں طرح کی خلقت لاکھوں طرح کی زمین سے لے کر آسمانوں تو خلقت بھری ہے دنیا کے اندر انسان انسان سب سے بڑی اللہ رب العزت کی علامت ہے پھر اس سے بڑھ کر اور کیا علامت ہوگی جب انسانوں کو اللہ پاک نے اب کہا کہ یہ میری علامت یہ میری علامت ہیں اور یہ یعنی کہ سب سے بڑی علامت انسان کے اپنے اندر ہے انسان اپنے اندر جھانکے اپنے نفس کو اور اپنی ذات کا جب مشاہدہ کرے انسان تو اس کے اندر اس کے اوپر یہ راز کھلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر مجھے کس طرح بنایا میرا جگر کس طرح بنایا یہ ہے میرا دل کیسا بنایا ہے میرا دماغ کتنا زبردست بنایا ہے تو کوئی ذات ہے ایسی جس نے مجھے جو ہے وہ کتنا غیر معاملی جو ہے وہ مجھے پیدا کیا ٹھیک ہے تو خلقت کی طرف اب اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو خلقت بنائی ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ وہ اس کے اندر بہت بڑی علامت ہے کہیں ہاتھی کہیں ہے چیوٹی کہیں ہے رائی کہیں ہے پربت کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز چوٹی بڑی سے بڑی چیز ہاتھی ہے فیل ہے یہ اللہ نے بنائی کہیں رائی کا دانہ بھی اللہ نے بنایا گیا تو کہیں بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ رب العزت نے بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہر چیز کا بنانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے یہ جتنے جلوے دکھا رہی ہے خدا کی سنت خدا کی حکمت یہ سارے کے سارے جلوی دکھانے والے کون ہیں یہ خدا کی کاریگری ہے خدا کی حکمتیں ہیں خدا کی انڈسٹری سنت احساس میں کہتے ہیں انڈسٹری کو یہ سب اللہ کی انڈسٹری کا پیدا شدہ سامان ہے تو اس کے اندر اللہ کی علامات ہوں گی جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی نے فور ایکزامپل یونی لیور نے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ یونی لیور کا کارنامہ ہے یہ یونی لیور کے انڈسٹری سو جائے وہ بن کر یہ چیز آئی ہے تو اس کے اندر ہمیں یونی لیور والی کالیٹیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہی معاملہ اللہ رب العزت کی خلقت کا بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی علامات چھپی ہوئی ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں فہوراں بہت ہی بہ آسانی ہمیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے جو ہے وہ میں جیسے بار بار کر رہا ہوں کہ انسان اپنے اندر یہ صرف غور کر لے کہ اس کے اندر کتنی طرح ہے کہ جو ہے وہ چیز اللہ پاک نے رکھی ہے اپنے نفس پر غور کرے اپنے خیالات پر غور کرے اپنے آپ پر غور کرے اپنے دل پر غور کرے تو اس کو اللہ کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی جو چھائے کھولے یہ بھید اس کے اس کے کسی کو اتنی نہیں ہے قدرت کوئی اللہ کے رازوں کو نہیں جان سکتا کوئی اللہ کے بھید اللہ کے راز اللہ کی چھپی وہ حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا پڑے بھٹکتے ہیں لا خدانہ کروڑ پندیت ہزاروں سیاہ نے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے جی اب یہ آخری ہمارا بند ہے اس نظم کا کوئی ہے ہستا کوئی ہے روتا کہیں ہیں شادی غمی کہیں ہیں اب یہ انسانوں کے حالات کے اوپر بتا رہے ہیں کہ انسان کے حالات یعنی کہ ہمارے احوال کے اندر بھی اللہ کی علامات چھپی ہوئے ہیں کہ کوئی تو بہت زیادہ خوشناットر آ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ غم کا مارا ہے کہیں غریبی ہے کہیں امیری ہے کوئی جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے کوئی زمین کے اندر گھسا ہوا ہے کسی کے خاندان کے اندر پریشانی آئے کسی کی فیملی لائف بدحال ہے کسی کی فیملی لائف بڑی خوشحال ہے تو یہ سارے معاملات کیوں ہیں کسی کو اللہ پاک نے دے کر آزمایا ہے کسی سے لے کر آزمایا ہے کسی کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا کسی کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت کو لے کر انہوں نے اس کو آزمایا یہ سب اللہ رب العزت کی علامات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے احوال کے اندر یہ تو احوال ہو گئے پھر اس وقت انسان کی جو زبان ہے چار ہزار قسم کی زبانیں دنیا کے اندر بولی جا رہی ہیں ہزاروں کی قسم کی زبانیں اور رنگ اور نسل کے لوگ رہ رہے ہیں آخر یہ کہاں سے آئے یہ کس طرح بنے یہ زبانیں کس طرح جو ہے وہ یعنی کہ یہ زبانیں جو ہے وہ کس طرح اللہ پاک نے جو ہے وہ پیدا فرمائی اور انسانوں کو سکھلائی تو انسان حیران ہو جاتا ہے اس کے اوپر جب وہ غور فگر کرے تو وہ بالکلی اگر چاہے تو اللہ پاک کو بہت آسانی سے پہشان سکتا ہے انسان تو کوئی ہے ہستا کوئی ہے روتا کہی ہے شادی غمی کہی ہے کسی کے گرر میں خوشی کے شادی آنے مجھ رہے اور کہیں پر غمی کا ماتم ہو رہا ہے کہیں پر جو ہے وہ کوئی حسرہ آئے کوئی رو رہا ہے کہیں ترقی کہیں تنزل کہیں گمہ اور کہیں یقی ہے کوئی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے چلا جا رہا ہے اپنی دنیا کے اندر صحیح بڑی ترقیان کر رہے ہیں ترقی سے مراد ایک ترقی تو یہ ہو جاتی ہے دنیاوی ترقی کے بڑے اس نے مال دولت اور پیسہ کا مال لیا اور جو ہے وہ اور اخری ترقی کے کوئی جو ہے تو بظاہر فقیر لیکن وہ اللہ کیا بہت بڑا مرتبہ اس نے رکھا ہے وہ اللہ کے اللہ رب العزت کا محبوب بند ہے ٹھیک ہے ایسا کہیں گمہ اور کہیں یقی ہیں صحیح کوئی جو ہے وہ گمان کے اندر یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے صحیح یہ خاص طور پر جو کافر اور مشرقین ہیں اور جو اہل مغرب ہیں ان کا یہ معاملہ ان کا سارا کا سارا علوم ان کے سارے علوم ان کے سارا مذہب اور صرف گمان کے اوپر کوئی یقینی بات نہیں ہے ان کے پاس یقین ہمارے پاس ہے الحمدللہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھسٹہ زمین کے اوپر کوئی خوشی سے فلک نشی ہے فلک نشی ہے مطلب آسمان پر بیٹھا ہوا مطلب یہ مہاورتن کہتا ہے کہ یہ تو بہت ماشاء اللہ خوشی کے مارے آسمان اوپر جا ہے وہ چڑھئی ہے تو یہ مراد ہے اس سے کہ کوئی زمین میں گھسٹہ جا رہا ہے غم کے مارے اور کوئی خوشی سے فلک کے اوپر جا ہے وہ جا بیٹھا ہے آسمان کو اس نے اپنا گھر بنا لیا یہ بھید اپنا وہاں پہ جانے کسی کو ہرگز خبر نہیں ہے تو یہ مختلف حالات یہ لوگوں پر آنے والی خوشی اور غمی یہ لوگوں کی ترقی یہ تنزل لوگوں کا گمہ اور یقین یہ سب اللہ کے بھیدوں میں سے بھید ہے اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے کوئی انسان اسے نہیں کھول سکتا کسی کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے پیچے کیا حکمت ہے تو یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچانے اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے حالات کو شریعت کے مطابق اس کے اوپر ہم اس کا رد عمل ظاہر کریں اور جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی اپنی آخرت کی فکر کریں اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں خود بخود کامیاب کر دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کے لئے آسانی کا معاملہ فرما ہے تو آخری فیرشوئی شعر پڑے بھٹکتے ہیں اللہ خدانہ کڑولو پنڈت ہزاروں سیانے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے اللہ کی باتوں کو اللہ ہی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اللہ ہی جان سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا آج تک دیکھیں نا آپ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن مجید نازل ہوئے ہوئے چودہ سال گزر چکے ہیں ہزاروں لاکھوں علماء آئے دنیا کے اندر اور انہوں نے قرآن مجید کی تفاصیر لکھی یعنی کہ پانچ پانچ سو جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفاصیر موجود ہیں یقین کرنا آپ پانچ پانچ سو تفاصیر کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیں کیا قرآن کا حق ادا ہو گیا بالکل نہیں ابھی یہ قرآن مجید ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے نگینیں موجود ہیں علف لامین کے معنی آج تک انسان کو نہیں پتہ چل سکے تو باقی چیزیں تو پھر بات کیے ٹھیک تو الحمدللہ ہمارا یہ چپٹر ختم ہو گیا اب پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر سے ہم اپنا نیا چپٹر جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاکوم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ